ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بائی لائکر کو پریس کریں سلام علیکم ہیلو گائز دوستو آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے کی ہوئے کچھ کمیٹسوں کے بارے میں چلو تو پھر دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے ہمیں کیا کمیٹس کیا چلو تو پھر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکشٹ ہے جس کسی نے دوستو عویدہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس طریقے سے لکھا ہوا دکھتا ہوگا آپ کو سبسکرائب لالکرل کا دوستو اس کو آپ کو دبانا ہے کلک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ ہی بائل آئیکن کو پریس کرنا ہے جیسے کہ ہر روج میں نئے نئے عربی اسی ویڈیو دوستو ریلیٹڈ جو آپ کے سوال ہوتے ہیں اس کے سوال اور جواب ہوتے ہیں وہ میں آپ کو اس چینل پر ڈال دیتا ہوں یا پھر اپنے دوسرے والے جو چینلہ ایم او گلپ ایکس پر اس میں ڈال دیتا ہوں تو آپ کو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے جیسے ہر روج آپ کو نئے نئے ویڈیو پرابت ہوتی رہے تو اس پھر کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع جیسے کہ نصار خان نے نئے پوچھا تھا کہ بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے تو اسے کیسے بولیں گے دوستو یہ انگلیش اردو اور ہندی سب بھی میں ہے یہ بیڈیو دوستو اردو والے دوستو اردو پڑھ سکتے ہیں دوستو انگلیش والے انگلیس بھی پڑھ سکتے ہیں اور عربی والے عربی پڑھ سکتے ہیں دوستو جیسے کہ بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے جیسے کہ آپ اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے تو اس میل فیلنگ ٹھو مچ smell کا مطلب دوست ہوتا ہے feeling کا مطلب کرنا ہوتا ہے احساس feel کا مطلب احساس ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی بدبو آتی ہے تو وہ احساس ہی ہوتا ہے ہمیں کہ وہ خوشبو آ رہی ہے یعنی feeling ہوتی ہے ہمیں تو یہاں پر آ رہی کر کے اگر بات کرو گے تو یہاں پر انگلیش کرو گے تو coming آ رہی ہے تو smell coming too much تو coming نہیں ہوتی ہے کیونکہ بدبو و خوشبو ہوتا ہے وہ feeling سے related ہوتا ہے یعنی وہ feel ہوتا ہے ہمیں تو یہاں پر feeling لگایا گیا تو smell feeling too much یعنی بہت زیادہ feel ہو رہی ہے بہت زیادہ بدبو محسوس ہو رہی ہے تو وہ لوگ یہاں پر جائی کا استعمال یہاں پر کہہ سکتا ہے یہاں پر آ رہی ہے تو عربی کا جو ہوتا ہے جائی ہے یا اگر آپ کو جائی نہیں بولنا تو یہاں پر کر سکتا ہے احساس احساس کا حساس بولا جاتا ہے عربی فی حساس ریح قطیر ریح کریح کریح بول سکتے ہو کریح بولتے ہیں بیڈکو یعنی بیکار کریح ریح کریح کریح ٹھیک ہے ریح کریح اگر نہیں بول ملتا تو ریح بول دیا جاتا ہے ہر جگہ ریح کا استعمال ہوتا ہے اگر آدمی کا مجاز سے سمجھ جاتا ہے آدمی جب بات کرتا ہے تو اسٹیل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آدمی خوصو کے بات کرتا ہے کوئی سریح تو آدمی سمجھ جاتا ہے خوشبو بات ہو رہی ہے جب مو بگاڑ کے بات کرتا ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ بدبو کی بات ہو رہی ہے تو اس کو اپنے وڈی لینگویج سے پتہ لگ جاتا ہے تو ریح کا استعمال بدبو میں ہوتا ہے خوشبو میں ہوتا ہے لیکن جو صحیح ہوتا ہے وہ کریح لگا جاتا ہے کریح یعنی ریح یعنی خراب خوشبو یعنی بدبو بیڈ اسمیل تو فی جائی ریح القتیر یعنی بہت زیادہ بدبو آرہی ہے اسے کتبول سکتو کار کا شیشہ کھول دو تو افتہ گزازل سیاڑہ افتہ کا مطbulletہ کھول دو گزاز بولتے ہیں شیشے کو السیاڑہ یعنی کار تو اوپن دا گلاس آف کار اوپن اوپن دا گلاس آف کار تو اوپن مینس افتہ گلاس منس گزاز کار مینس سیارہ افتہ یعنی اوپن دا گلاس یعنی گزاز سیاہ یعنی کار یعنی افتہ گزازل سیارہ نے اوپن دا گلاس آف کار یعنی کہ افتہ گزازل سیارہ یعنی کہ کار کا شیصہ کھول دو میں کار کو دھو دیا آئی واش دا کار آئی واش دا کار میں نے کار کو دھول دیا انا گسلتل سیارہ انا مینز آئی گسلت مینز واشڈ دا کار یعنی سیارہ یعنی کار تو انا گسل دس انا گسل گسلتل سیارا یا بولو انا گسلتل سیارا i washed the car میں نے گار کو دھول دیا میں نے کار کو دھول دیا اب کیا کرنا ہے what to do now what to do now تو بولو کہ اش شووی الحین یا بولو کہ اش شووی الحین اش شووی الحین اش یعنی کہ what شوی یعنی do الحین یعنی now اب کیا کرنا ہے اس پلاسٹک کو لوہے سے باندھو اس پلاسٹک کو لوہے سے باندھ دیتا ہوں میں اس پلاسٹک کو لوہے سے باندھ دیتا ہوں i wind this plastic with the iron i wind means ana عربت this plastic means hadle plastic this means hadle plastic means plastic bid means bid iron یعنی کہ من الحدید من الحدید یا مع الحدید bid کا جو مطلب ہوتا ہے عربی میں وہ معا ہوتا ہے ٹھیک ہے مع الحدید بول سکتے ہیں اب من الحدید من الحدید کا مطلب ہوتا ہے حدیث سے اور مع الحدید کا مطلب ہوتا ہے حدیث کے ساتھ ٹھیک ہے لوہے کے ساتھ تو انا عربت میں نے باندھ دیا میں باندھا ہوں حیدل بلاسٹک اس پلاسٹک کو من الحدید حدیث سے من حدید حدیث سے من حدید حدیث سے انا عربت میں باندھ دیتا ہوں حیدل پلاسٹک اس پلاسٹک کو من حدید یعنی حدیث سے یعنی لوہے سے تو i wind this plastic جب اترنا اتارنا ہوگا جب اتارنا ہوگا وین وین ویل ٹیک ڈاؤن وین ویل ٹیک ڈاؤن وین یعنی دوکو یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کی لمحہ اور آئندہ مہ لما کا مطلب ہی جب ہوتا ہے آئندہ مہ کا مطلب ہی جب ہوتا ہے اپنے اپنے حساب سے لگا دیا جاتا ہے تو لما بول دو چاہاں عندما بول دو دونا مطلب جب ہوتا ہے جب اتارنا ہوگا یا بول گو عندما سا یا نزلو سا الگ لگانا یا نزلو ویلو بولنا ہے نجلو نہیں بولنا ہے نزلو زا بولنا ہے یہاں پر زا لگا ہوا ہے سا کا مطلب جب کبھی آ جا بیچ میں سا یا با لگ جاتا ہے پہلے تو اس کا مطلب علاست میں ہوگا اتارنا ہوگا کھانا ہوگا جانا ہوگا پینا ہوگا کھانا ہوگا اس میں جب لاشٹ میں ہوگا کرے گا پیے گا لاشٹ مگا آجاتا ہے ہندی مگا آجاتا ہے یا پھر انگلیس میں بل آجاتا ہے i will take i will eat to وہاں پر لاشٹ پہلے یا تو سا لگتا ہے عربی میں یا پر با لگتا ہے تو سا لگا دیا ہے یہاں پر لاشٹ مگا ہے جب اترنا ہوگا تو بولو گئے عندما سا یا نزلو سا یا نزلو جب اتارنا ہوگا عندما سا یا نزلو جب اتارنا ہوگا وین بل ٹیک ڈاؤن ٹھیک ہے جب نیچے جب اتارنا ہوگا تو بولو گو لما یا بولو گو عندما عندما سا یا نزلو پھر ما کس دوں گا دین ای بل ٹائٹن ٹائٹ بولتے ہیں دوستو کسی چیز کو کسنا اور ٹائٹن ای بل ٹائٹن یا Küس دوں گا دین ای بل ٹائٹن تو میں کس دوں گا تو بولو کہ سماlier سماول مطلب ہوتا ہے فر دیکھو پھر یہاں پر بات ہو رہی ٹیک کس دوں گا لاشت مگا پر آ گیا تو یہاں پر کیا لگا ہوگا سین لگا ہو گا پہلے سین یا با لگتا ہے پہلے ٹھیک کہ یہاں پر سین لگے گا تو دین ای بل ٹائٹتن میں کس دوں گا تو سما hil , so asado سہ اشدو سین جو ہے لگی ہوئی ہے وہ اسلیح لگی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر گا کر کے آیا ہے اور علف لگا ہوا ہے وہ خود کی طرح بسارہ کررہا ہے بہتیاں میں کس دوں گا تو سہ اشدی دو بولوگا ہے اور کیونکہ یہاں شدو اسلیح بولوگا ہے اگر بات ہوگی بہتیاں כس دے گا تو بہتیاں تو بولو کر سا یائی شدو سہ یعنی وہ قصد گا بات رہی کی میں قصدوں گا تو سا اشدو آئے گا سا اشدو کا مطلب میں قصدوں گا سامہ کا مطلب پھر ہوتا ہے سامہ اشدو پھر میں قصدوں گا تو دوستو یہ تک کچھ آپ لوگ کی ہو گا دوستو کمیٹس تو آئی ہو گائز دوستو ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو لوڈا پھر لیں گے نیسٹ ویڈیو ساتھ حتی اللہ خدا حافظ بار